بھارتی اجنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزرالہ ڈاکٹر نلمر سنگھ نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کو تالیبان کے متعلق بیان پر ارہے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکلر کہنے والا لیڈر افغانستان میں اسلامی حکومت کے خیام کی بات کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر فاروخ سیکلرزم کی بات کرتا ہے اور جہاں اکثریت میں ہوتے ہیں تو وہاں اسلامی حکومت خیام کرنی کی بات کرتے ہیں بتا دے کہ ڈاکٹر فاروخ نے بدھ کے روز میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تالیبان کو افغانستان میں انسان حقوق اور اسلامی حصولوں کے مطابق حکومت کرنی چاہیے موسوف سابق نائب بزیرالہ نے فاروخ عبداللہ کے اس بیان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے بدھ کو اپنے ایک ویڈیو بیان میں ڈاکٹر فاروخ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تالیبان سرکار کے کس موڈل کی بات کرتے ہیں اسی موڈل کی جس نے بیس سال پہلے وہاں سے ہندووں اور سکھوں کو مار بھگایا اور خواتین کو حراسہ اور ان کا الزام تھا کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں تو فاروخ عبداللہ وہاں سیکلرزم کی بات کرتے ہیں اور جہاں اکثریت میں ہوتے ہیں تو وہاں اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں موسوف بی جے پی لیڈر نے کہا کہ پانچ اگسٹ 2019 سے پہلے جمع کشمیر میں جو سرکاریں تھیں انہوں نے اقلیتی فرقوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکلر کہنے والا اس قسم کی بات کرتا ہے